اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ٹاکسن بائنڈر کے بارے میں بتائیں گے کہ ٹاکسن بائنڈر جو ہے یہ کیوں دیا جاتا ہے اور یہ جانوروں کو کون کون سے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے ہمارے بہت سارے فارمر بھائی ہیں جن کو اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے اور اسی وجہ سے ان کے جانوروں میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ یا پریشانی بنی رہتی ہے خاص طور پر جانوروں کے میدے، ہوانے اور تھنوں کے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنے جانوروں کو ٹاکسن بائنڈر استعمال نہیں کرواتے تو اس لئے آج کی ویڈیو آپ شروع سے لے کے آخر تک مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو ٹاکسن بائنڈر کے حوالے سے تمام معلومات حاصل ہو سکیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش آئے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف جانوروں کو جو بھی خوراک دی جاتی ہے اس کو اگر لمبے عرصے تک سٹور کیا جائے تو اس کے اندر مختلف قسم کے زہر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو جانور کے میدے میں جا کر بہت سارے مسائل کا باعث بنتے ہیں ہم جانوروں کو جو بھی خوراک دیتے ہیں جیسے کھل ہے ونڈا ہے یا خاص طور پر سائلج ہے جانوروں کے لئے سٹور کرتے ہیں اور نمی کی وجہ سے ان کے اندر ٹاکسن پیدا ہونے لگتے ہیں فنگس لگنے لگتی ہے بیکٹیریا اور پپوندی لگنے لگتی ہے تو یہ جانوروں کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں جب جانور ایسی خوراک کھاتا ہے جس میں ٹاکسن ہو یا فنگس ہو تو وہ جانور کے میدے کے نظام کو متاثر کرتا ہے جانور کھانا پینا کم کر دیتا ہے اور کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے دودھ کی پیداوار بھی کم ہونے لگتی ہے ہمارے فارمر بھائی جانور کو ڈیورمنگ کی دوائیاں پلاتے رہتے ہیں جبکہ مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ ٹاکسن خون میں شامل ہو جائیں تو گردے جگر اور یوٹرس کو نقصان پہنچتا ہے اگر یوٹرس کو نقصان پہنچے تو جانور ہیٹ میں نہیں آتے اگر ہیٹ میں آ بھی جائیں تو گب بن نہیں ہوتے اور اگر گب بن ہو بھی جائیں اور ٹاکسن بہت زیادہ بڑھ جائیں تو جانور کسی بھی سٹیج پر بچا گرا دیتا ہے اس کے علاوہ اگر یہ ٹاکسن آنتوں میں چلے جائیں تو گوبر کے ساتھ خون یا میوکس آنے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ ٹاکسن ہوانے اور تھنوں کو بھی بری طرح متاثر کرتے ہیں اور جانور بار بار ساڑو کا شکار ہونے لگتے ہیں ان کے تھنوں سے خون آنے لگتا ہے یا لوتھڑے آنے لگتے ہیں اگر جانور کے تھن خراب ہو جائیں تو جانور بیکار ہو جاتا ہے اسی طرح اگر جسم میں ٹاکسن کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے تو جانور کپ کپانے لگتا ہے اس کے موں سے جھاگ نکلنے لگتی ہے اور جانور کھڑے کھڑے اچانک نیچے گر جاتا ہے اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور فارمر کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے جانور کے ساتھ کیا ہوا ہے تو عام طور پر پھر ہم یہی اندازے لگاتے ہیں کہ جانور کو کسی زہریلے کیڑے نے یا سامپ نے کاٹ لیا ہے جبکہ جانور اندرونی طور پر ٹاکسن کا بری طرح سے شکار ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس لئے آپ اپنے جانوروں کی خوراک میں ٹاکسن بائنڈر کا استعمال لازمی کریں مارکیٹ میں بہت اچھے اچھے ٹاکسن بائنڈر موجود ہیں میں یہاں کسی بھی ٹاکسن بائنڈر کا یا کمپنی کا نام تو نہیں لوں گا لیکن آپ خود جا کے مارکیٹ میں دیکھ کر لے سکتے ہیں اور وہ آپ اپنے جانوروں کی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں کتنی مقدار میں دینا ہے کیسے دینا ہے وہ پیکنگ کے اوپر ہر چیز درج ہوتی ہے اسی کے مطابق آپ اپنے جانوروں کی خوراک میں ٹاکسن بائنڈر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے گھر میں ہی دیسی ٹاکسن بائنڈر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں اس کے لئے آپ کو پچیس گرام سونف، پچیس گرام کالی میرچ اور پچیس گرام میٹھا سوڈا یہ تینوں چیزیں مکس کر کے جانور کو کھلا دیں اور تین سے چار دن تک لگتار کھلائیں اور اس کے بعد میٹھا سوڈا ڈیلی کی بنیاد پر اپنے جانور کی خوراک میں لازمی شامل کریں انشاءاللہ آپ کے جانور جو ہیں وہ ٹاکسن سے محفوظ رہیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازہ کریں انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ